لیکن ہماری لائن کتنی زیدھی ہے کہ سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے حلقی بات کی سواؤن کانشاتم مصالا من امتہی او من غیرہا وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو یہودی ہو سیخ ہو نصرانی ہو ہندو ہو اب پوری کائنات ان لفظوں میں آگئی یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا رجش نے نبی علیہ السلام کی ذات شخصیت کسی صفت کے بارے میں محلقی لفظ بولے اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو پھر فرماتے ہیں سباہوں میں اہلِ کتابیوں غیرہی کھا وہ اہلِ کتاب سے ہو یا اہلِ کتاب سے نہ ہو زمین کاناو حربین زمین ہو یا حربی ہو آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے سواؤن کانشتم ابل احانت والعیب سادر انہو آمادن او صحوان او جدن او حجن فقد کافرا خلودا فرمایا آپ وہ توہین کرنے والا توہین کرنے میں لفظ اس سے جان پوچھ کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو آمادن او صحوہ پھر جدن او حضلہ سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں نکلے ہو جان کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں اسی کا حصہ دوسر پتانمی سی میں اشارہ تن ہو کنایہ تن ہو جو ہمارا ملکہ قانون ہے یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے تو شاہلیت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا چرم کیا کہتے ہیں فقد کافرہ خلودہ اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں خالدین فیہا والا کفر فقد کافرہ خلودہ کس طرح آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں بہیشو انتابہ لم تقبل توبتہو آبادہ کہ کفرہ خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لم تقبل توبتہو آبادہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لا اند اللہ ولا اند الناس نہ اللہ کے نزدی نہ لوگوں کے نزدی قاضیوں اور مفتیوں کے نزدی وَحُکْمَهُ بھاری سمجھا جائے گا تو شاینات قادری کہتے ہیں تمام متاخرین ہنفی فقہانے وَإِنْدَ أَكْسَرِ اَلْمُتَقْدْمِينَ اور اَكْسَرْ مُتَقْدْمِينَ کے نزدیق اور متاخرین مجتہدین کے نزدیق اجمائی دور پر یعنی بلکل یا صرف اکثریت نہیں کلی دور پر اس کا حکم کیا ہے کہتے ہیں الْقَتْلُوْ قَتْنُ کہ اس کو قطی دور پر قتل کیا جائے گا ساون ہو امدن ہو مزاق کے لحاظ سے سنجیدگی کے لحاظ سے مسلمان ہو زمی ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو فرمایا اس کا حکم بِلْ اِجِبَا قَتْلَ ہے